گر مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ پچیس نومبر دوہزار تیس ایک بار پھر میں ہمانچو آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں نئے سیشن کے ساتھ بارتیہ سینہ کی پہلی ورٹیکل ونڈ ٹرنل کہاں ستھت ہے تو یہ ہمانچل پردیش میں ستھت ہے کون سا سلوواک راجنیتہ چوتھی بار دیش کا نیا پردھان منتری بن گیا ہے روبرٹ فکو چوتھی بار سلوواکیا کے پردھان منتری بن گئے ہیں جنہیں سلوواکیا کے ہیتوں کو پراتھمکتہ دینے یکرین کو سینے ساہتہ کم کرنے اور آپرواسن پر انکش لگانے کا وعدہ کیا ہے کون سا دیش گمبیر جن سانکھی کے سنکھٹ کا سامنا کر رہا ہے اس ورش جنموں کی سنکھیہ سب سے نیچلے سطر پر پہنچ گئی ہے تو یہ اٹلی گمبیر جن سانکھیہ سنکھٹ کا سامنا کر رہا ہے اس ورش جنموں کی سنکھیہ ایک نئے نیچلے سطر پر پہنچ گئی ہے آنکھڑوں کے انصار اس ور جنوری اور جون کے بیچ دوہزار بائیس کی سمان عبدی کی طلعہ میں پینتیس سو کم جنم ہوئے ہیں ایک پوئنٹ سات دشملہ گر گئی ہے جو کی تین لاکھ تیرانمی ہجار ہو گئی ہے جو چودویں بار ہے ورش گراوٹ اور اٹھارہ سو اکسٹھ میں اٹلی کے ایک ہی کرن کے بعد سب سے نیچلے سطر پر پہنچنا سٹیٹی سٹا کے انصار دنیا بھر میں فنٹیک یونیکون کی سنکھیہ میں بھارت کا ستھان کیا ہے تو بھارت کا ستھان ہے تیسرا سٹیٹی سٹا کے انصار سترہ یونیکون کے ساتھ بھارت دنیا بھر میں فنٹیک یونیکون کی سنکھیہ میں تیسرے ستھان پر ہے ایک سو چونتیس یونیکون کے ساتھ سنکت راجے امریکہ سب سے آگے ہیں اس کے بعد ستائیس یونیکون کے ساتھ یونائٹیڈ کینگڈم ہے بھارت جو ہے اس سترہ یونیکون کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے دوزار تیس میں کس دیش نے اپنا اب تک کا سب سے کم عمر کا انترکش دل لانچ کیا تو یہ ہے چائنا گرہاکوں کی شکایتوں کو تیس دنوں کے بھیتر حل کرنے میں وفل رہنے پر آر بی آئی کریڈٹ بیورو پر کتنا دینک جرمانہ لگائے گا تو یہ ہے سو روپے آر بی آئی نے کریڈٹ بیورو کی گرہاکوں کی شکایتوں کو تیس دنوں کے بھیتر حل کرنے کا نردیش دیا ہے آنے تھا سو روپے کا دینک جرمانہ لگانے کا جوکھم اٹھایا جائے گا کس بھارتی ہے سکشک کو ویشوک شکشک پرسکار دوزار تیس کے لیے فائنلسٹ نامیت کیا گیا تھا تو یہ ہے دیپ نارائن پشی منگال کے ایک سمرپت سکشک دیپ نارائن نائک کو ویشوک شکشک پرسکار دوزار تیس کے لیے فائنلسٹ نامیت کیا گیا تھا کس شہر کو سویٹ سیٹی آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہ ہے مزفرپور بھارت کے بیہار راجے کا ایک شہر ہے یہ ہے لیچی کے پرچور اتپادن کے لیے جانا جاتا ہے یہ ہے ایک اشن کٹی بندی افل ہے جو اپنے میٹھے اور اصیلے سواد کے لیے جانا جاتا ہے کس بھارتی ہے تیل کمپنی نے دوزار تیس میں بھارت کا پہلا سندرب اندھن پیش کیا تو یہ ہے انڈین اوئل کورپوریشن انڈین اوئل کورپوریشن نے دوزار تیس میں بھارت کا پہلا سندرب اندھن پیش کیا سندر بندن اتی ادھک وشش تندن ہے جس کا اپیوگ وہانوں کو کیلیبریٹ اور پریکشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وے سرجن ماپ کی سٹیکتہ اور وہانوں کے پردرشن کو سنشت کرنے کے لیے آوشک ہے دوزارتیس میں کس راجے سرکار نے جے بھی مکہ منتری پرتیبہ وکاس ہو جنا شروع کی تو یہ ہے ڈیلی راشتی راجنادی شہطر دلی سرکار نے دوزارتیس میں جے بھی مکہ منتری پرتیبہ وکاس ہو جنا شروع کی اس پہل کا اوڈیش ہے سی ایس ٹی او بی سی ای ڈی وی ایس شرینی سے سمندد چاتروں کو ویبین پرتے ہوگی پریکشاہوں اور پرویش پریکشاہوں کے لیے مفت کوچنگ پردان کرنا ہے کیسا لگا آپ کو پچیس نومبر کا یہ سیشن کومنٹ سیکشن ہم تائیے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا دھنیواد thank you very much